موسیقی لیکن جو پرانے ازادار بیٹھے ہیں ان کے لئے جبلہ بچے اگر سمجھ جائیں تو وہ بھی سینے بہار ضرور لے آئیں گے جبلہ چاہے آؤ وطن میں بیٹھ کر پردیس میں مجڑنے والوں کو رولیں مرحبا کیا روحانیت ہے مجلس کی کیا قولیت ہے مجلس کی کہ مجلس کا خلوص میں ممنی ہوتا ہے کیا قلیہ ہو رہا ہے اجتدا میں میں نے کوئی شہادت کو جبلہ نہیں پڑھا آج کا سارا دن علی زالی کا باپ کے ظلمی سن پر پٹیاں بانتی رہی ہیں آج کا مسائل پڑھنے کوئی فکر کرتے ہیں نہیں حمد اللہ یہ کتنی حربت ہے زہرہ دادگاہ وہ بیٹھی جو کبھی باپ کے سامنے نہیں آئی قرآن بھی سامنے نہیں آئی کبھی ابباس سے پوچھتے باپ کے حالت کیا آئی کبھی حسین سے پوچھتے کبھی کبھی دروازے کے جھلوکے سے باپ کو دیکھتی ہے عزاداروں ماتمداروں سہینوں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اتنا ماتم ہو جائے گا اتنا ماتم ہو جائے گا کہ وہ بکیہ سے آنے والی بی بی راضی ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی اولاد والوں بیٹنوں والوں پہنوں والوں جملہ سن لینا ایک مرتبہ مولانی نے ساری اولاد کو جمع کیا اب بہاس آئے نا تو بابے کے سینے پر سر رکھ کر روئی میرے مولا نے اب باس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تسلیلی بیٹا نہ رو حسین آئے بابے کے سینے پہ سر رکھ کر روئے کہا بیٹا نہ رو حسن آئے کہا بیٹا نہ رو جتنے بیٹے آئے بٹی صاحب مولا کی محنت قبول فرمائے جتنے بیٹے ہیں چوتھ وعات دل میں لے کہ بیٹے ہیں قبول ہو جائے گی اس جملے پر میرے حضادار دوستو میرے مولا علی کے ماتم دارو صرف حسن حسین یتین نہیں ہوئے آج کائنات کا ہر شیعہ یتین ہوا ہے جملہ سوچنا بس دیکھو مردبا مرحبا مرحبا انتظار میں بیٹا ہے جملہ پروں تو تن کوئے آپ جملہ سوچنا جس میں ماتم کرنا ہے حضادار چندنے بیٹے آئے علی نے ہر بیٹے کو تسلی دے گے کہا بیٹا نہ رو سبر کر مجھے عزت علی کی قسم ہے یہ امامہ علی کا سامنے شبیع امامہ ہے قرآن پڑھا ہے مجھے اس قرآن کی قسم ہے اس شبیع امامہ کی قسم ہے اسی طریقہ علی کو جملہ لکھا ہے جب بی بی آئی ہے نا علی کی بیٹیاں جب آئیں علی کے سامنے جب بیٹیاں روئیں نا وہ علی جس نے ہر بیٹے کو تسلی دے گا جب زینب روئی ہے نا تاریخ کہتے ہیں علی چیزیں مان کر رونے لگا علی سے برداز نہیں ہوا سینے بہت مانونا مرحبا سینے بہت مانونا تاراکم اللہ سینے بہت مانونا سینے بہت مانونا سینے بہت مانونا آفرین 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 بھائی آفرین دونوں نے کیلئے بیٹھا عباس جی بابا میرے قریبا میری بیٹیاں میری بہویں کدھر ہیں جی بابا باس بیٹی ہیں اپنی اپنے چادر کے دامن میرے ہاتھوں میں دو ہر بی بی نے چادر کا دامن علی کے ہاتھ میں دیا کہ عباس جی مولا آگیا عباس کے ہاتھوں میں چادروں کے دامن دیئے کہ وعدہ کر جب تک زندہ ہے ان کی حفاظت کرے گا اللہ سینے بہت مانونا سینے بہت مانونا سینے بہت مانونا اللہ 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 سینے بہت مانونا سینے بہت مانونا جلال اللہ آج یہ امام تمہارا آج یہ تمہارا امام حسن ہے علی نے وسیقت مکمل کی کہا تھوڑی دیل کے لئے حسین میرے پاس رہے حسین رہے پھر فرمایا اب حسین اب میرے پاس تنہائی میں آؤ ازادارا مجھے معاف کر دینا میں کیسے جملہ چھپاؤں بی 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 حسین اب آئی ہے نا وہ تنہا نہیں آئی جنب فضاء آئی فضاء نے آگے بڑھ کے کہیا ہے تھی معاف کرنا جسے تنہائی میں تیرے پاس بیٹھتے ہوئی شرم آتی ہے تجازت تو میں اس کے ساتھ بیٹھ جا ہوں اللہ تب تو ہمارازِ زہرہ بھی ہے خاص یہ تو ہمارازِ سینب ہے سینب کی رازتان من جا باش انہیں معاف کرنا اس سے زیادہ وقت نہیں میرے پاس حاضری جملے جتنا بات ہم کر سکتے ہوئے جملوں پہ کر لینا پتہ نہیں ہے کہ لے پرس یہ غام نصیب ہوگی نہ ہو عزادہ جملہ سکتے جاؤ کہا بیٹا جب سے تُو میرے گھر میں آئی ہے میرے تین حضرتیں آج میرے تین حضرتیں پوری کر دے میرا آخری وقت ہے بابا حکم کر بھٹی صاحب مولا آپ کے رزق کو کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے آپ کے باہرین کے رزق میں یہ روحانیت مجلس کی بتا رہی ہے کوئی بی بگیا چھوڑ دیا پہنچی روحانیت بتا رہی ہے جملہ سننا مولا آپ صاحب کے رزق کو کاروبار میں خیر و برکت دے مولا آپ صاحب کو اس بابا سے محفوظ لگے اور جملہ آخری یہ ہے کہا بیٹا تین حضرتیں میں علی کی پوری کر جی بابا کہ میں نے تیری ماں سے سنا ہے جب تم قرآن پڑھتی ہے بھولو بھول تیرا لہجہ میری طرح ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے میں اشارہ کرو مجیب میں اشارہ کرو تیرا لہجہ ہو بھول میری طرح ہوتا مجھے تھوڑا سا قرآن کو پڑھنے سنا عزادہ رو بی بی سایمند قرآن پڑھنا شروع کیا زخمی علی بہادر علی ہر جنگ کا فاتح علی بی بی کا قرآن سنکے رونے لگا اور ایک جملہ کہا پڑھو جملہ رو کے کہتے شکین ہو گیا پڑھ لے گی ختمت اللہ ہوتا ہے موسیقی دعا تم سے نازی ہو جزاکم اللہ یہ گزن ہے نہیں میرا دوستو یہ دن دن سینے میں مومن نے سینے میں کب نے گزنے گا دوسرا دوسرا بیٹا میں نے تمہیں کبھی چلتے نہیں دیکھا میرے سامنے چالکے دکھا عزادہ رو میں پوری ذمہ دانی سے روایت پڑھتا ہوں یہ مالی کا اٹھاکے قسم اٹھاکے کہتا ہوں بی بی چند قدم چلی تھی نا بی بی فضا تڑکے کہتی ہے نہ چلا تھاکے گئی ہیں ہم اللہ تمہیں تداب ہیں رو کے آواز دے کے کہتے ہیں میں دیکھوں گا بیٹا جو میرے سامنے چند قدم نہیں چل سکی کسی کوفہ میں دوبارہ آئے گی تو کیسے چلے اللہ آخری جملہ اس کے مدلس تمام ہوگی کسی میں شبیہ تابوت بنامت ہوگا کہا بیٹا تیری حسن آتا ہے جب سے تُو میرے گھر میں آئی ہے تُو نے مجھ علی سے مانگا کچھ نہیں آج کچھ مانا عزادہ رجو بی بی سینم نے مانگا آپ کا جی چاہے گا دیوار کے ساتھ ٹکرما آپ کا جی چاہے گا سینے پہ ہاتھ مانو جملہ آخری ہے تُو رو نہ رو جملہ آخری ہے عزادہ رو جب پوچھا نا بیٹا کچھ مانگ سنو گئے بی بی نے کیا مانگا بی بی کہتی ہے بھابا اگر تُو کہتا ہے تیرے کہنے پہ مانگ دیو مانگو دیے گا کہا بیٹا مانگ میں علی مختا کروں گا عزادہ رو کتنا ماتم کر لوگے بی بی کے جملے پر رو کہ کہتی ہے بابا مانگ دی گئی ہوں مجھے اجازت دے میں اپنے حجرے میں چلی رہا ہوں تیرے سامنے بیٹھتے ہوں موحتم اپنے حجرے میں چلی رو کہتا ہے موحتم اپنے حجرے میں چمنہ موحتم اپنے حجر زور موسیقا 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 مستفا کے طالب کی جلوہا حسن حسن کے پوپی کے جلوہا زہران کے شہران کے جلوہا امام مہران کا پسائے میں اٹھائے پیدا ہا جیس میں طالب ہاتے لسول سمجھ کر جیس میں پہرامن کا پسیل سمجھ کر جیس میں پہرامن کا پسیل سمجھ کر موسیقی